بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں شہزاد گلوب شٹی ٹیم ریجن کے پریڈ فارم سے آپ کے خیدان میں حاضر ہوں آج ہم موجود ہیں تیمور ڈار صاحب کے پاس جو سی او ہیں ٹیپ ڈولپر کے آج ہم ان کا انٹرویو لیں گے کہ ان کے کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور کس کس جگہ پر ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں تیمور ڈار صاحب کی طرف تیمور ڈار صاحب ہمیں انٹرویوز کرواتے ہیں اپنے بارے میں جی تیمور ڈار صاحب اسلام علیکم جی تینکیو شہزاد بھئی آپ کے آنے کا آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے ٹائم نکالا جی ہماری کمپنی ماشاء اللہ سے پچھلے بارہ سے پندرہ سال ہو گئے ہیں ہمیں اس ریل سٹیٹ ڈیویلپرنٹ کی فیلڈ میں اور ہم نے اپنے سفر کا آغاز جو تھا وہ کیا دوہزار بارہ گیارہ بارہ میں بیریٹ آن پنڈی سے میں نیو یورک میں جب گریجوئٹ کر کے سٹی اینیورسٹی اف نیو یورک سے واپس آیا تو اس کے بعد آکے میں نے کچھ ڈیفرنٹ کام کی لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ریل سٹیٹ کے اندر کافی بوم ہے اور پاکستان میں اب کمنگ مارکٹ ہے ریل سٹیٹ کے حوالے سے اس وقت بیریٹ آن پنڈی کا بھی نیا آغاز ہوا تھا ان دنوں میں تو وہاں سے پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تیمور صاحب آپ نے آپ بتانے کہ آپ ماشرہ نیو یورک سے اپنی جو گریجوئیشن کر کے آئے تو یہ اس لیول کی ایڈوکیشن لینے کے بعد آپ کا ریل سٹیٹ میں آنے کا کیسے ذین بنا اس فیلڈ کو آپ نے کس وجہ سے چوس کیا دیکھیں شہداد بھئی آپ کو پتا ہے کہ ایڈوکیشن یا ڈگری آپ کی ایک کولیفیکیشن ہوتی ہے بٹ آپ کا پیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو پھر ڈرائیف کرتا ہے تو پہلے میں نے ڈیفرنٹ جابز کی کچھ بزنسز کیے بٹ وہاں پہ میرا پیشن نہیں تھا یا کوئی مجھے وہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا پھر میرا آہستہ ایسا جو ایک انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا کچھ ڈیولپنٹ سائیڈ کے اوپر اور پھر اس کے اندر میرا جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو پھر میں نے یہاں سے پھر اس کو اپنا آہستہ کریئر بنایا اور اتنے سال ہو گئے ہیں اور آج جب بھی میں کام پہ آتا ہوں تو مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میں کسی جوب کے اوپر جا رہا ہوں یا مجھے کو جا کے کام کرنا ہے پیسے کمانے کے لیے یہ میرا ایک پیشن ہے اور جو مجھے ایوری ڈیڈرائیف کرتا ہے اپنے آفس آنے کے لیے جی سر میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ اب پچھلے آپ دس سے مندر سال میں دیکھیں تو ریل سٹیٹ کی فیلڈ میں آپ الحمدللہ بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ لوگ اس فیلڈ میں ان ہوئے ہیں اور اس فیلڈ نے جو اپنا ایک مقام رکھا ہوا ہے پاکستانی انڈسٹری میں تو اس چیز کی رکائمنٹ بھی یہ ہے کہ یہاں پر اچھے ایڈوکیٹڈ لوگ یہاں پر آئیں تاکہ اس انڈسٹری کو مزید بوسٹ ملے تو میں آپ کی بات سے سو فیصد ایگری کروں گا کہ صرف ایڈوکیشن جو ہے یہ اس چیز کے لیے نہیں ہوتی ایڈوکیشن آپ کے پرفیشنل کو ان چیزوں کو بڑا بوسٹ اپ کرتی ہے سر دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے بہریہ ٹاؤن پنڈی سے سٹار لیا اس کے بعد آپ ڈی ایچے میں آپ نے کافی پروجیکٹس لانچ کی اور ابھی بھی چل رہے ہیں تو بہریہ ٹاؤن لہور کا کیا وجہ تھی کہ یہاں پر آکے آپ نے ہائی ریس کا پروجیکٹ شروع کیا ٹیب ویسٹا کے نام سے جس میں کمرشل شاپس اور اپارٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں کائنلی بتائیں حضرت شہداد بھائی دیکھیں جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا بہریہ ٹاؤن پنڈی سے تو میں نے یہ محسوس کیا جو آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ ایڈوکیٹڈ لوگ اس فیل میں آنا شروع ہوئے تو آئی تنک کہ بہریہ ٹاؤن کا اس کے انتر بہت بڑا رول ہے انہوں نے ڈیویلپرز کو ریل سٹیٹ ایجنٹس کو بہت پروموٹ کیا اور اچھی فیملی کے لوگ آئے اور انہوں نے آکے یہاں پہ کام کیا اس کے بعد جب ہم نے تھوڑا سا ایکسپینشن کی ہم ڈی ایچ اے لاہور کی طرف گئے اور میں نے ہی وہاں پہ یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ آلڈوں کے کام بہت زیادہ ہے اور انویسمنٹ بھی بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کرتے ہیں اس سچ وہاں پہ ڈیویلپرز کو جو اتنی زیادہ پروموشن یا اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی جو کہ بہریئر ٹاؤن میں ملتی ہے تو اسی لئے پھر ہم نے بہریئر ٹاؤن کے انتخاب کیا کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی کمیونیٹی بن گئی ہوئی ہے کہ جو ڈیویلپرز اور ریل سٹیٹ ایجنٹس کے آپس میں بہت زیادہ انٹریکشن ہے اور بہت زیادہ بانڈنگ ہے تو آئی ٹھنگ کہ کوئی بھی اگر اپنا سر اس میں مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کے کرنٹلی جو ہے کون کون سے پروجیکٹس جو ہیں چل رہے ہیں شیداد بھائی ابھی ہمارا ڈی ایچے میں تو ہمارے پریمیم ویلاز کے پانچ سے ساتھ پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں ڈی ایچے فیس سکس اور سیون میں ایک کنال اور دو کنال کے اس کے بعد ہائی رائز کا ہمارا ایک پروجیکٹ ٹیب ویسٹا کے نام سے چل رہا ہے عمر بلوک میں اب ایک دوسرا پروجیکٹ ہمارا ٹیب سینٹ پل کے نام سے اقبال بلوک میں انشاءاللہ بہت جلد فیبری یا مارچ پہ ہم لانچ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے گرینڈ ویلاز ان اپارٹمنٹس کے نام سے وہ ہم ڈی ایچے فیس فور اور ڈی ایچے فیس فائیو کے بالکل اپرد جو سٹیٹ لائف سوسائٹی ہے اس کے اڈجیسنٹ وہاں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ ابھی انشاءاللہ شروع کی ہے تو مجھے بڑی امید ہے کہ وہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے لو بجٹ لو کاسٹ ہاؤزنگ میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے وہاں پہ اچھی لوکیشن کے اوپر اچھا سر آپ کا یہ جو پروجیکٹ آیا ٹیب ویسٹا تھا بہریہ ٹاؤن میں آپ نے لانچ کیا اس کی ابھی ریسنٹلی جو ہے ڈیمارکیشن بھی ہو گئی ہے سوئل ٹیسٹنگ بھی ہو گئی انشاءاللہ ہم بیس سے پچیس جنوری کو اس کا پروپر جو ہے کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تو اس میں آپ کی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کا پروجیکٹ ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ بک جائے گا اس کا کیا رسپونس آپ کو ملا مجھے کافی ہوپفل تھا میں کہ ہم اس کے اوپر کافی سکسیسفل ہو جائیں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کے پاس میں گیا آپ کے پاس بھی میں آیا تھا اور بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ نے اچھا ایک مشورہ ہمیں دیا اور ہمیں گائیڈ کیا شروع سے تو جب میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا میں نے مشورہ کیا اس پروڈجیکٹ کو شروع کرنے کا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کنسٹرکشن سٹارٹ کریں اور پھر اس کو بیچنا شروع کریں بٹ میں نے یہ سوچا خود کہ یہ دیکھیں یہ تو بہت آسان ہے کہ میں ایک چیز بنا ہوں اور اس کو بیچوں بٹ میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو چیلنج دوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک مشکل راستے پر لے کے جاؤں تو اس کے لیے پھر میں نے تھوڑا سا ورک یہ کیا اور شروع کرنے سے پہلے کوشش کی کہ ہم اس کو بیچیں آپ جیسے اچھے پارٹنرز اس کو اپنے ساتھ ملایا جن کی ایسے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بڑا اچھا ریزلٹ ابھی تک ملایا اس میں اچھے سر اس کی جو ہے کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تو ہم کتنے عرصے میں انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو جو ہے ڈیلیور کر دیں گے کیا ہم کلائنٹس کو کہہ سکتے ہیں ٹیپ ویسٹا کی جو ہے دیکھیں انشاءاللہ جنوری کے انڈ میں ہماری ڈیمارکیشن ہو چکی ہے ہماری سوئل ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہے گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ جنوری کے انڈ میں ہم کریں گے اور ڈھائی سال کا ہم نے اس کے اندر پیمنٹ پلان رکھا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ دو سال کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور ارلی پوزیشن اپنے کسٹمرز کو ہم آفر کریں گے دیکھیں کنسٹرکشن تو بہت جلدی بھی ہو جاتی ہے بٹ چونکہ آپ کو پتا ہے آج کل پاکستان میں انفلیشن ہے لوگوں کے حالات تھوڑے سے ٹف ہیں تو اس لیے اس کا پیمنٹ پلان ہم نے دھائی سال میں رکھا ہے بٹ مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے اپنی کنسٹرکشن ٹیم سے کہ ہم دو سال کے اندر اس کو ڈیلیور کر دیں گے اچھا تمہور ڈار صاحب آپ کا ایک بڑا زبردست پروجیکٹ جو ہے گرینڈ ویلا کے نام سے جو ہے ڈی ایچ اے میں میں تو یہ کہوں گا ڈی ایچ اے میں ہی لانچ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ پانچ ملہ کے گھر اور انڈیپینڈنٹ پانچ ملہ کے یونٹس جو ہے دو سال کے ایزی پیمنٹ پلان پر آپ دینے جا رہے ہیں اور وہ بھی اس سوسائٹی میں جو فولی ڈیولپ ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پر آپ نے دو اپنے جو ہے گھر بھی بنانا شروع کر دی ہیں موڈل ہاؤس جس کو ہم کہیں گے تو کیا آپ نے جس لوکیشن پہ آپ گھر دے رہے ہیں اور جس پرائس میں وہ بھی صرف ایک کروڑ نوے لاکھ میں دو سال کے ایزی پیمنٹ پلان پر تو یہاں پہ آپ کے لیے ایزی تھا کہ آپ پلوٹ ہی بیج دیتے ٹھیک ہے کنسٹرکشن بھی آپ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ریزنیبل پرائس پر بہت لوگ پرائس میں جو ہے تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ اس میں جو ہے گھر آپ بنانے جا رہے ہیں جو دیکھیں شہداد بھی سب سے پہلے تو جو لوکیشن ہے وہ ان بیٹیبل ہے ڈی ایچ اے فیس فائیو رنگ روڈ کے بلکل ساتھ وہ لوکیشن ہے رنگ روڈ سے دو سے چار منٹ کے مطلب فاصلے پر سارے انٹرنیف سکول وہاں پر موجود ہیں کمرشٹ آوٹلٹس بہترین سے بہترین ہے ائرپورٹ کی اپروش بہت اچھی ہے گلورگ جو ہے وہ بلکل آپ سگنل فری وہاں سے جا سکتے ہیں اور ہر طرح کی فیسیلیٹی اس سسائیٹی میں ڈیویلپٹ ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے اس کے اندر سیوریچ کا کام مکمل ہے روڈز بنی ہوئی ہے اور فلی ڈیویلپٹ سسائیٹی ہے دیکھیں پلوٹس بلکل ہم بیچ سکتے تھے بڑھ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پلوٹس بیچنے کے پاس جو ہے وہ سسائیٹی کا جو ہے نا وہ کوئی حال وہاں پہ رہتا نہیں ہے کچھ لوگ گھر بنا لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں بنا پاتے اور میرا پرسلی طور پر ایک ویجن ہے کہ میں لو کوسٹ ہاؤزنگ جو ہے پاکستان میں انٹریڈیوز کروں کنسٹرکشن میرا فوٹے ہے میں نے بہت عرصے کنسٹرکشن کے اوپر کام کیا ہے مجھے پتا ہے کہ لو کوسٹ ہاؤزنگ اچھے بجٹ کے اندر ایک اچھا گھر کیسے بنا سکتے ہیں تو میں ایک کمیونٹی ڈیویلپ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لو کوسٹ ہاؤزنگ بھی ہو اور اچھے لوگ بھی وہاں پہ اپنے آپ کو عباد کر سکیں تو یہی ریزن تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں پہ اپارٹمنٹس اور انڈیپینڈنٹ فور بیٹ فائی مرلہ ہاؤزز کو جو ہے انٹریڈیوز کر رہا ہوں تاکہ ایک اچھے کمیونٹی ڈیویلپ ہو اور لوگوں کا بھی اس میں جو ہے ہم فائدہ کر سکیں زبرس ہو گیا تمہور صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑے ڈیٹیل میں اپنے سارے پروڈیکٹس کے بارے میں بتایا اور فیوچر کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا کہ یہ ان کے کیا جو ہے فیوچر پلیننگ سے آپ لوگوں کی آنے والے پروڈیکٹس کے بارے میں بھی اور ابھی جو کرنٹلی پروڈیکٹس چال رہے ہیں یہ تو سارا کچھ تھا جو ہے ایک پروفیشنل لائف سے تو اس سے ہٹ کے آپ کی کیا ہوپیز ہیں کیا ادھر ایکٹیویٹیز آپ کی جو ہے اچھا شہداد بھی آپ کو پتا ہے کہ ریل سٹیٹ کی جو فیلڈ ہے وہ تو 24-7 چلنے والی فیلڈ ہے بلکل ہے اور چھٹی والے دن بھی جو ہے آپ کو کوئی بھی کلائنٹ فون کر سکتا ہے اور آپ کو کچھ بھی آپ کو کہیں پہ بھی انڈلج کر سکتا اور کلائنٹ تو کبھی بھی کہیں سے بھی چل کے آ سکتا ہے بٹ یہ ہے کہ پرسنل لائف بھی زائرہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو بس آفس سے فارہ ہونے کے بعد پھر زائرہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کربی کرکٹ کھیل لی کوئی ٹریبلنگ کر لی تو کچھ خاص ہوبیز نہیں ہیں بٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ورک اور پرسنل لائف کو بیلنس کر سکیں جو انفورچنلی نہیں کر پاتے بٹ اسی میں لگے میں کہ اس کو بیلنس کریں تاکہ گھر سے بھی شکایت نہ ہو اور کام سے بھی شکایت نہ ہو مہتر مہتر صاحب بہت زبردس آپ کا ماشاءاللہ آپ نے بڑا بہت شکریہ کہ آپ نے میں ٹائم دیا تو ویورز ٹیپ ڈویلپرز وہ ڈویلپرز ہیں جن کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ آنکھیں بند کر کے جو اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں گلوپ سٹیٹ اس چیز کے زامن ہے کہ ان کی انشاءاللہ جو بھی ان کی طرف سے جو پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ایک بہتر بینیفٹس بھی ملے گا اور ٹائمنگلی جو ہے پروجیکٹس جو ہے ڈیلیور ہوں گے بہت شکریہ تمہودہ صاحب آپ کا السلام علیکم السلام علیکم کسٹمرز اور انویسٹرز کے سرمایے کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے گلوپ سٹیٹ اینڈ بلڈرز